نظم آباد ریاست تلنگانہ میں آنے والے اسمبلی و پارلیمانی انتخابات سے خبل کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں لائی جا رہی زلے کانگرس پارٹی سطر منالا مہنڈرڈی نے بیان حرکیاتی نوجوانوں کی ہر عزیز خید محمد مسعود احمد اجاز کو سپوک پرسنڈ سٹک کانگرس کمیٹی زلے نظم آباد کے باقیقہ رہے وہ پر تقروری عمل ملاتے ہوئے اور ناغرہ جو ایم ایل اے آئی سی سی ابزرور نظم آباد پارلیمان کانسٹیوشن بلاری نے احکامات حوالے کیا مسعود احمد اجاز کو زلے سپوک پرسنڈ کی حیثیت سے شامل کے جانے سے ان کے اثر ورسوخ کا پتا چلتا ہے ساتھ ہی ساتھ تلنگانہ پردیش کانگرس کمیٹی کے وائس پریڈنٹ آلی جناب تاہیر بلندان صاحب اور سیٹی کانگرس کمیٹی کی چیئرمن آلی جناب تیشہ بینو صاحب اور تلنگانہ پردیش کانگرس کمیٹی کے ورکنگ پریڈنٹ آلی جناب مائش کمار گاور صاحب سودر شنیٹی صاحب 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 خمریش صاحب اور مدوری عشقی صاحب کا میں بہت بہت تاہیر دل سے مشکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ نظام آبار زلے کی دماندگی کروں ترجمانی کروں انشاءاللہ مرجع جزمیداری دی گئی ہے میں بہت خوبی نوانے کی بولیت بوجش کروں گا اور میں تمام کارے کرتا ہوں گا اور تمام خائدین کا بہت ممنون و مشکور ہوں